پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توسی ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خاجہ صاحب اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نیپ پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیپ کے ریڈار پر نیپ نے حمزہ شہباس اور سلمان شہباس کو دو نومبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے جائر اساس آجات کیس میں طلب کیا گیا لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈی آئی جی آپریشنز نے تیس تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر اور تبادلے کر دیئے ایلفان سردار کو رائیونڈ سٹی سے پولیس لائنز تائنات کر دیا گیا ارکین کو موطل کرنے پر لیگی ارکان غصہ تھنڈا نہ ہوا پنجاب اسمبلی کے باہر ایک بار پھر شو شرابا اوپوزیشن نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دوبارہ میدان سجایا نارے باسی نون لیگ اور کاف لیگی خواتین ارکان بھی سہنے آ گئی پرویز الہی کبھی پنجاب بینگ لوٹتے ہیں تو کبھی رنگ روڈ کا راستہ بدل دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کا جھوٹ کون کیس تامنے لاؤں گا حمزہ شہباز کی پرویز الہی پر کڑی تنکی بولے عمران نیازی جب تک جھوٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اسمبلی کی اصل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کس نے کی پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کس نے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکی چودہ روز میں تحقیقات مکمل کی جائیں گی پرویز الہی کہتے ہیں بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں ہوئی کبھی کسی آپوزیشن لیڈر نے سپیکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی بارہ عرقین نے توڑ پھوڑ کی سیف چھے عرقین کے خلاف کاروائے کی لیفی عرقین کو نقصان پورا کرنا ہوگا لیگی عرقین کا دوغلا پن اسمبلی جلاس کا بائیکارڈ بھی ساتھ ٹی اے ڈی اے بھی لیگی عرقین حاضری لگا کر احتجاج میں شریک ہوتے رہے سادیہ مالک علیہ آس خان غلام رضا شاہ محمد اور محمد ارفان دولتانہ نے حاضری لگائے اسمبلی کی سیڈیوں پر لیگی عرقین کا احتجاج اور دھرنا گو نیازی گو اور گو سپیکر گو کے نارے چھے میں سے چار موطل عرقین کا اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج یاسین سہل اور مرزا جاوید آج نہ آئے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا نیا موڑ موطل عرقین کے ساتھ احتجاج میں سیاسی کارکون ایوانت میں کیوں آئے سپیکر پرویز الہی کا سخت نوٹس پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیریٹی افسر سردار اکبر ناصر موطل گزشتہ روز بہت تعلی کی عرقین کے ساتھ اسمبلی احاطہ میں نہ ریپاسی کی تھی بائیکارڈ کے ساتھ حلف پرداری کی بھی تیاری مسلمی قنون کے نو منتخب ارکان کل حلف اٹھائیں گے سبائی پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دینی ملک احمد خان کہتے ہیں سپیکر نے جالی تصویر جاری کر کے لیگی ارکان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی بجٹ پر بحث رکھنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی نیب قیبر پی کے میں تلبی کا معاملہ نیب نے نوٹس بھیجوایا مگر ذکر نہیں کیا کس کیس میں طلب کیا وکیل آسم نظیر کا عدالت میں بیان ہائی کوٹ نے کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی نیب کو گرفتاری سے روپ دیا مشن کلین لاہور بلدیہ اعظماء اور زلے انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن لوہاری فش مارکیٹ اور بھاٹی چاک میں بڑی کاروائی 25 ڈن فش کبزے میں لے لی غیر کانونی ٹیکسی سٹینڈ باغھوزار پیٹول پمپ بھی سیل ریلوے سپورچ کمپلیکس کے لیے مختص ارازی پر خانہ بدوشوں کی جھگیاں نسمار شہر میں ایک اور سیگنل فری کاریڈور منصوبہ ایلڈری نے تعمیر کے لیے کمر کس لی اکبر چاک سے رائون روڈ تک رافک سیگنل ختم کر دیے جائیں گے 64 کروڑ روپے لاکھت آئے کی منصوبے کا پی سی ون تیار کر لیا گیا جسٹس انوار الحق نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چوہدری سرور نے حلف لیا تقریبے حلف کرداری میں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سینئر وزیر عبدالعالیم خان ججز اور مکلا کی بڑی تعداد نشر کرد حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس انوار الحق کی ہائی کورٹ آمد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا چیف جسٹس انوار الحق کا پروٹوکول لینے سے انکار اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تکاری رد بات لے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان کو عہدے سے ہٹا دیا کیا شکیل احمد ریجسٹرار ہائی کورٹ تائیوناک نوٹفیکیشن جارے جسٹس جواد حسن چیف جسٹس کے سٹاف آفیسر تائیوناک گشتہ زبان کو ڈی جی ڈیسٹرک جڈشتری لگا دیا کیا لاہور ہائی کورٹ کے آٹھ ایڈیشنل اور چھ مستقل ہونے والے ججز نئے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار الحق نے ججز سے حلف لیا مستقل ہونے والوں میں جسٹس مجاہد مستقیم جسٹس ازجد جاوید جسٹس تارک سلیب جسٹس جباد حسن جسٹس مزمبل اختر شبیر اور جسٹس چوہدری عبدالعزیز چامل آٹھ ایڈیشنل ججز میں جسٹس انوار الحق پنو جسٹس پارو خیدر جسٹس شکیور رحمان خان جسٹس محمد بحید خان جسٹس احمد رضا بھی شامل منشا بم کی مشکلات میں اضافہ آٹھ باثر شخصیات کے ساتھ مل کر کام کرنے کا انکشاف پولیس کا منشا بم کی جائدہ کیس میں منصر کرنے کا فیصلہ ظلہ انتظامیہ سے منشا بم اور اس کے اہلے خانہ کی جائدہ کا ریکار کتلا منشا بم کی این افراد کیلئے کام کرتا تھا پولیس نے ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کسٹمز انٹی سمگلنگ سکارڈ کی بڑی کارروائی موشی دروازے میں قائم گودان سے سات کروڑ رفع مالیت کا سامان قبضے میں لے لیا سامان میں اکیر ملکی سیکریٹ انڈین تباکو اور نسوار شامل ہیں ٹیم نے دو ملزم گرفتار کر دیے چونگی امر صدھو میں سیوریچ نظام درہم برہم گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں اہل علاقہ باسا انتظامیہ کے خلاف سرافہ احتجاج بن گئے دس سال گزر گئے کسی نے اہم مسئلے پر تبچھو نہ دی مکینوں کا شکوا شہر میں چھوٹا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا فرنچ ڈیبلپمنٹ انجیزنی نے اندیا دے دیا ایم ڈی واسا زاہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات تیپ آ گئے غیر ملکی کمپنی کا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار ظہور اخلاق گیلوی نیشنل کالیج فرپاس میں خصوصی نمائش آسٹیلین ہائی کمیشنر مارک ریٹ ایڈمیسن کی بطور ممار خصوصی شرکر پاکستانی آرکسٹوں کی مہارت کو خوبصہ رہا ادھکارہ نور کا کردار سازی پر طالبات کولیکشن بولی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا خودکشی کرنے بارے سوچا سورہ رحمان کے علاج سے میری زندگی بلکل تبدیل ہو گئی ڈاکٹر جاوید کے پاس عشق مجازی کا مسئلی حل کرنا ہے مگر انہوں نے عشق حقیقی سے روشناس کرا دیا لاہور کالیج وومن یونیورسٹی میں نور کا خطاب اور لیشنر ویمن فوٹ پال چیمپلشپ وابٹا اور آدمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائن کر لیا سمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹڈ کے ٹیم کو شکست کا سانہ کرنا پڑا موسیقی